ذنون مسیر رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے فرماتے ہیں کہ میں نہر کے کنارے چل رہا تھا میں نے ایک بچھو کو دیکھا جو پانی کی طرف جا رہا تھا میں جانتا تھا کہ بچھو تیرنا نہیں جانتا پھر یہ پانی کی طرف کیوں جا رہا ہے تو جب میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کچھوہ پانی کے کنارے پہ بیٹھا ہے یہ بچھو اس کی پیٹ پہ جا کے بیٹھ گیا اور کچھوے نے پانی میں تیرنا شروع کر دیا ذنون مسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی پیچھے پیچھے وہ کچھوہ دوزرے کنارے پہنچا تو وہ بچھو اس کی پیٹ سے اتر گیا اور اس نے ایک طرف کو بھاگنا شروع کر دیا میں بھی اس کے پیچھے تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ سامنے ایک درخت تھا اور درخت کے نیچے کوئی بندہ سویا ہوا نظر آ رہا تھا بچھو ادھر کو جا رہا تھا میں نے دل میں سوچا کہ ایک لکڑی اٹھا لیتا ہوں اگر بچھو اس کے قریب جائے گا تو میں بچھو کو ماروں گا اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے ایک کوبرہ سامن ہے وہ اسی بندے کی طرف جا رہا ہے جس طرف بچھو جا رہا تھا جب وہ سامن پچھو کے قریب سے گزرنے لگا تو بچھو اس کے ساتھ چمٹ گیا اور بچھو نے اس کے ڈنک لگایا یہ بچھو اتنا زہریلا تھا کہ سامن وہیں پر لوٹ لوٹ کے مر گیا پھر بچھو واپس میں نے دیکھا کہ کچھو کھڑا تھا یہ بچھو اس کی پیٹھ پر بیٹھا اور کچھو نے پھر اسے پہلے کنارے تک پہنچا دیا میں نے دل میں سوچا کہ لگتا ہے کہ یہ درخت کے نیچے سونے والا کوئی بڑا ولایتِ قبرہ کے مقام کا ولی ہوگا میں لوٹ کے واپس آیا کہ میں اس ولی سے دعا کرواتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان تھا اور اس کے موڑ سے شراب کی بھو آ رہی تھی میں نے اس کو جگایا اور میں نے اس کو کہا کہ دیکھ تو تو شراب پی کے میٹھی نیند سو گیا تیرا پروردگار جاگ جاگ کے تیری حفاظت کرتا رہا جب اس نوجوان نے سامپ کو مرے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آگئے کہنے لگے اللہ آپ کتنے قریب ہیں میں قبیرہ گناہ کا مرتقب ہو کے میٹھی نیند سو گیا تو پروردگار جاگ جاگ کے میری حفاظت فرماتا رہا اس نے کہا کہ میں آج کے بعد اپنے اللہ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کروں گا اس لیے انسان اللہ کے در سے دور بھاگتا ہے شان بنیازی کا تعلق تو یہی تھا کہ اگر کوئی اللہ کے در سے پیٹھ پھیر کے جاتا اللہ پیچھے سے اس کی پیٹھ میں ایک لات لگوا دیتے اور یہ بھی کہہ دیتے کہ اوہ بدبخت میرے دروازے سے پیٹھ پھیر کے جا رہا ہے اب میں دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر رہا ہوں مگر اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں کرتے اللہ اس کو بلاتے ہیں یا ایوہا الانسان ما غرق و ربدکالکری اے انسان تجھے تیرے کریم پرودگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا جیسے چھوٹا بچہ ماں سے روش جاتا ہے تو ماں سمجھاتی ہے بیٹا ماما سے نئی روٹھا کرتے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سمجھا رہے ہیں اوہ میرے گنگار بندے میرے دروازے سے پیٹھ پھیر کے کیوں جاتے ہو میں تو ابھی بھی تمہاری انتظار میں ہوں ذنون مسیر رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے فرماتے ہیں